سواگت ہے ایک اور پرانڈل لیکچر میں اور آج اس پیٹو لیکچر میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی الگردم کے بارے میں جس کا نام ہے قدین الگو اور اس کو قدینس الگردم بولا جاتا ہے اور اس میں بس کیلئی ہوتا کیا ہے کہ ہمیں بس ایک پرولم دی ہو جاتی ہے کہ لارجس سم کنٹیگس سب ہے رہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے یہ قدینس الگو ہم دیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہوتا کیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہوں چاہیے کہ ایک سب ایرے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے بڑی کنفیوزن جو سبھی لوگوں کو ہوتی ہے کہ سب ایرے میں اور سب سی کوئنس میں ٹھیک ہے تو آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں سب ایرے کیا ہوتا ہے وہ میں سمجھاتا ہوگا ٹھیک ہے سب ایرے کا مطلب ہے ایرے کا ایک چھوٹا سا پارٹ ٹھیک ہے جس کی مائنس ٹو مائنس ٹری مائنس ٹو مائنس ٹو مائنس ٹری یہ سب ہے تو اگر میں اس مائنس ٹو سے لے کے ہاں ٹاک لوں گا تو ایک سب ایرے ہو جائے گا مائنس ٹری سے یہاں سے لے گا بلو یہ کنٹیگس رہے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نے مائنس ٹو لے لیا اور فور لے لیا ٹھیک ہے ان دکوں میں سب ایرے نہیں بول سکتا یہ سب سیکوئنس ہو سکتا ہے تو جیسے کہ دیکھیں اس میں ایکسامپل یہ وقس دیا ہوئا ہے فور مائنس ٹو ون آف آئیب تو یہ کیا ہے یہ سب ایرے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں ایکچولی پور اس پرٹکولر ایرے میں کیا کرنا ہے ایک ایسا سب ایرے نکالنا ہے جس کا جو سم ہوگا اگر ہم اس کے ایلیمنٹ کا سم کر دیں گے سب ایرے کا تو وہ سب سے میکسیمم آئے گا ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پر کیا ہے دیکھو 4 پلس مائنس 1 پلس مائنس 2 پلس 1 پلس 5 7 ٹھیک ہے تو بس ہمیں یہ الگورثم فائنٹ کرنے ہی ٹھیک ہے اس کا سیڈو کوڈ یہاں پر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے انسلائز کرنے بولا ہے کہ ایک ایک میکس سو فار لے لیں گے ایک میکس انڈنگ لے لیں گے ٹھیک ہے تو میں اس کو ریڈ کر کے نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں ریڈ کر کے بتاؤں گا تو یہ بہت بولا لے گا ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم لیڈ کوٹ پہ جائیں گے اور یہ کوشن نمبر 53 ہے ہم اس پہ اس الگورثم کو کوڈ کرتے کرتے سمجھنے کھٹ رائے کریں گے سب سے پہلے جب کوشن کو بڑھتے ہیں ٹھیک ہے کی کوشن کیا دیا ہے تو ہمیں کوشن دیا ہوا ہے یہاں پہ کی میکس مم سو ایر نکالیں تو ایک گون انٹیجر ایر ایک نمس نام کا کہہ رہ دیا ہے اور فائنڈ سب ایر ایک سب ایر ایر ایسا دھوڑو جس کا لارجس سم ایک ایسا سب ایر دھوڑو جس کا جس کا سم لارجسٹ ہو اور اس کو اس سم کو ریٹن کر دو ٹھیک ہے یہاں کچھ کچھ ہنڈ دی انہیں اب جسے نمس دیا ہے یہ اب ان کو ایر ایر دیا ہے اب اس کا سکس تو دیکھیں فور اگر آپ ان کو ایڈ کروگے تو اس کا لارجس سم آ رہا ہے اچھا دیکھیں فور کے باجو میں مائنس 3 نیگٹیو ہے اور ون کے لارجس میں مائنس 5 نیگٹیو ہے تو ایک چیز تو کلیر ہے کہ ہم نیگٹیو ویلیو اس کو نہیں لینا ہے کیونکہ اگر نیگٹیو ویلیو کو لیں گے تو ہمارا ٹوٹل سم بڑھے گا نہیں گھٹے گا ٹھیک ہے تو ہم انہیں آوائیڈ کرنا ہے ہے اگر آپ آپ کر لوگی وین سالسلسل تو دیوڑن کونکر سکر کے دیکھو تو پھر آل تو بھی ہم اس کو کڈینلوز کر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کوٹ کرنے کا ٹرائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا دماغ میں آ رہا ہے اس کو لیکھتے ہیں آئی ایگیس یہ ہنگ ہو گئے گئے ہیں آئی میں چھوٹا کرنا پڑے گا ٹھیک چلو تو اب دیکھتے ہیں میں میرے دماغ میں کوشن سے آ رہا ہے کہ given an in ڈیئر ہے رہے نمز نمز نام کا یہ یہ تو دیکھ رہا ہے مجھے سب ارپتے لارجز سم انٹرٹینس کرنٹ سم تو کیا میں کروں کڑے نلوز کیا بولتی ہے کہ آپ ایک کرنٹ سم مینٹین کرو کرنٹ سم مینٹین کرو اس کو ہم ابھی 0 سے نسلائز کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا کہ سم کیا ہوگا تو 0 سے پھر ہم ایک میک سم بناتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنے میک سم بناتے ہیں جس کو آپ چاہو تو آپ انٹمن سے کر سکتے ہو پھر میں انٹمن سے نہیں کرتا میں مجھے 0 سے کرتا کیوں کر رہا ہوں کیونکہ نے بولا کی منیمم ایک تو ہونے چیئے دیکھو لیند کہ دی ایک تو اس کا سٹارٹنگ ایک اب obviously for loop iterator تو کرنے پڑے گا تو ہم int i equal to zero لیتا ہوں i less than تک nums dot size تک یہ فنکشن میں بگا ہے array کے لئے نکال لینے ٹھیک ہے ہم نے نکال لیا and i کو میں plus plus کر دیتا ہوں یہ تو مجھے کرنے پڑے گا اب یہاں دماغ لگانے کا ہے تو جو مجھے current sum نکال نا ہے تو میں کیا کروں ہر ایک part اب سب ارئے اس کا کیا ہوگا ایک چھوٹا part ہوگا تو اسی particular index میں sum store کر لوں کر سکتا ہوں تو اس کے لئے لیکھنا پڑے مجھے current sum جو میں کر دوں کیا میرا current sum کی value جو کی 0 ہے اور num so file ٹھیک ہے ایسا کر کے دیکھتا ہوں یہ میں نے کر لیا تو اس سے میرا کیا current sum نکال گیا اور مجھے max نکال 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 max sum بھی فائنڈ کر نکال max sum کو فائنڈ کروں max sum is equal to max max function inbuilt ہوتا ہے دو given values کو maximum نکال لیتا ہے تو میں کی کروں max sum , ہمارا current sum ٹھیک ہے اس کا یہ اب جب میں نے اتنا کر لیا ہے تو مجھے دیکھو مجھے ایک چیز میں فگر اپ کر تھی کہ جو بھی ہمارا سا ویرے آئے گا وہ ہمیسا negative اپنا max sum کر دوں ٹھیک ہے run کر ایک hit دیتے ہیں کہ یہ run ہو پاتا ہے کی نہیں دیکھتے ہیں کچھ error ہے ہمارے record میں accept اس نے کر لیا ٹھیک ہے تو یہ test case لی چل جا رہا ہے تو ایک test case ہم خود سے بنا کے دیکھ رہتے ہیں ٹھیک اس میں ہم values دیتے ہیں minus 2 minus 3 اور 4 اب run کر دیکھ دیکھ answer کیا آن چاہی minus 1 آن چاہی 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس test کے لی یہ ہمار چلتا ہے کہ 4 ٹھیک ہے چونکہ 4 ہی اپنے آپ میں ایک sub آ رہے ہے ٹھیک آ رہا ہے submit کر دیکھ ٹھیک submit ہمارا ہو گیا 96% کو ہم نے بیٹ کیا یہ تو خیر کوئی دیکھ کر نہیں تو اس کوڈ کو دیکھ دیکھ سمجھ کر رہے ہیں کہ ہوا کیا چلی دیکھ لوگ سمجھ یہ کہ کہ نا کیا رہے تو بیسکلی یہ ہم نے کیا کرن بنایا ہے جس کو 0 سی کیا ہے اچھا کوئی کوئی ڈاؤٹ رہے گا کہ اگر میں ہاں int min لیتا کیا یہ کام نہیں کر تک کیا اگر میں اس کو int min لیتا یہ کام نہیں کر تک کیا رن کر دیکھتا ہوں تو اس سے ملتے نیکس ویڈو میں تب تک بائی بائی